سبسکرائب کیجئے خبر انڈیا سیون کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے تین بار دلی کے مکہ منتری رہی شیلہ دکشت سنسار کو الویدہ کہہ کر چلی گئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر شیلہ دکشت کے لیو سٹوری کیسی رہی ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں گریجویشن کے لیے شیلہ دکشت نے دلی یونیورسٹی کے میرانڈا ہاؤس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا پڑھائی کے دوران ان کی ملاقات وینو دکشت سے ہوئی جو اس سمیں کانگریس کے بڑے نیتہ اوما شنکر دکشت کے ایک گلوتے بیٹے تھے شیلہ دکشت نے اس بات کا کھلاسہ بھی کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ ہم اتحاس کی ایم ای کلاس میں ساتھ ساتھ تھے مجھے وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں لگے مجھے لگا پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں تھوڑا کھڑپن تھا ان کے سبحاؤں میں ایک بار ہمارے کومن دوستوں میں آپس میں گلت فہمی ہو گئی تھی پر مامدے کو سلچانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے وینود اکثر شیلہ دکشت کے ساتھ بس میں بیٹھ کر فیروش شاہ روک جایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ ادھیک سے ادھیک سمیں بیٹا سکیں شیلہ نے بتایا تھا کہ ہم دونوں ڈی ٹی سی کی دس نمبر بس میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک چاندی چونک کے سامنے وینود نے مجھ سے کہا میں اپنی ماں سے کہنے جا رہا ہوں کہ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جس سے مجھے شادی کرنی ہے میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے لڑکی سے اس بارے میں بات کی ہے وینود نے جواب دیا نہیں لیکن وہ لڑکی اس سمیں میری بگل میں بیٹھی ہوئی ہے وینود کے شادی کے دیئے گئے پرستاؤ پر شیلہ دکشت افواق رہ گئی انہوں نے اس سمیں تو کچھ نہیں بولا لیکن گھر جا کر کافی خوشی سے خوب ناچی تھی انہوں نے اس سمیں اس بارے میں اپنے ماں پتا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ ضرور پوچھتے کہ لڑکا کیا کرتا ہے وینود تب پڑھائی کر رہے تھے ایسے میں انہوں نے چوپرینہ ہی ٹھیک سمجھا بہرحال دو سال بعد شیلہ اور وینود کی شادی ہو گئی تھی شروع میں وینود کے پریوار والوں نے اس کا خاصا ویروت بھی کیا تھا کیونکہ شیلہ دکشت برہم مند نہیں تھی وینود نے آئی ایس کی پرکشہ پانس کی اور پورے بھارت میں نوہا ستھان پراب کیا بعد میں انہوں نے اتھر قدیش کا کیڈر جوائن کیا تھا اس کورنے بس اتنا ہی کورن کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ادھک ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے